اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے ہیں پروگرام چلتے چلتے اور میں ہوں آپ کمیزبان دانی آر راتھو ٹیم چلتے چلتے آج عوام سے سوال کرے گی مہنگائی کتنی ہے مہنگائی کے بعد عوام کا مسئلہ کیا ہے کیا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اور اس مہنگائی کے مسئلے سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے عوام کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے آنے والے حکمران آنے والے انتخابات کے بعد جو حکومت بنے وفاق میں صوبوں میں وہ ان کے کس مسائل کو پہلے ترجی بنیادوں پر حل کریں آج عوام سے ان کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم جی والاکم السلام کیسا کاروبار چل رہے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت نے جو سترہ اٹھارہ ماہ پیچھے گئے ہیں اور اب جو حالات چل رہے ہیں کاروبار تو ہیں ہی نہیں بالکل بھی کاروبار تو بہت خراب ہوئے ہیں لوگوں جو یوٹلیٹی بلز ہیں گیس ہے پانی ہے بجلی ہے اور جتنے ان کے بھی بڑھا دی ہیں تو غریب آدمی کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ٹیکسیز بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ٹیکسیز ایکسٹرہ ٹیکسیز اتنے ڈال دی ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کتنے ٹیکسے لے گئی ہیں لیکن پہلے اگر چیز آم عمومن مہنگائی ہوئی ہے تو آپ بھی جو کاروبار کر رہے ہوں گا وہ بھی چیزیں مہنگی ہوئی ہوں جب چیزیں پیچھے سے پروڈیکشن میں مہنگی پڑے گی بجلی جب بلز زیادہ پڑے گا تو ہزارے انجسٹری نے چیزیں جو پروڈیوز کریں گی وہ تو مہنگی ہو گی لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہو گئی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے سفید پوش کو اپنا سفید پوشی چھپانا بہت مشکل ہو گیا غریب آدمی کا چولہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے بہت مشکل ہو گئی غریب آدمی کے سفید پوش کے لیے بہت زیادہ حالات خراب ہیں عام پاکستانی کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا آپ سمجھتے ہیں جو حل ہونا بہت ضروری ہے اور آئندہ جب انتخابات کے بعد کوئی حکومت آئے تو وہ ترجیب بنیادوں پر اس مسئلے کو پہلے حل کریں جی دیکھیں اصل جو مسئلہ ہے نا سیاسی سٹیبلیٹی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف اس کے لیڈر کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور وہ چار ہیں کہ اس کو الیکشن سے بائی رکھا جائے ایٹی پرسنٹ لوگ تحریک کے انصاف کے ساتھ ہیں جب ایک بڑی جماعت کو الیکشن میں نہیں آنے دیں گے تو پھر کیسے ملک چلے گا پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا پی ٹی آئی الیکشن میں ایک کا حصہ ہے پی ٹی آئی کے بغیر ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی جب تک پی ٹی آئی حکومت میں الیکشن میں حصہ نہیں لے گی تب تک یہ نہیں ہو سکتا اب تو ان کے انٹرا پارٹی کی الیکشن بھی ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے نیا چیئرمن بھی آ گئے ہیں بریسٹر گوڑ خان ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو باہر تو نہیں نکالا جارہا پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں بڑی آسانی سے ان کو روکا نہیں جا رہا نہیں نہیں ابھی تو وہ کہیں پہ پی ٹی آئی کو کوئی جھنڈا لے گا ہم اخبارات میں ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ان کا جھنڈا بھی لے گیا اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں سب پارٹیوں کو حصہ لینا چاہیے اور عوام جس کو منتخب کرے اس کو آنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب یہ سن رہے ہیں کہ بڑی میاں نواشی کی پارٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری بات ہو گئی ہے تو یہ اگر بات ہو گئی تو پھر الیکشن کو چھوڑ دیں میاں نواشی صاحب کو ان کی بات ہو گئی آپ سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں میں ادھر جو عوام باتیں کر رہی ہیں جو ان کے چند لوگ ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جی بات ہو گئی ہے جو میڈیا میں ہی دردر دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسا کاروبار چل رہا ہے روزگار اچھے ٹھیک اللہ حب اللہ شکر اللہ باقا مہنگائی کتنی ہے مہنگائی تھوڑی زیادہ ہے تھوڑی ہے تھوڑی زیادہ یعنی گیز تین سار تین سو پی آجے چینی سار ستر بے کلو آجے سبزیاں بہت آپ جانے ہیں سبزی چاریس پاس پر سمجھ میں جاتی ہے جو کچھ سبزی سو ایک سو بیسے پر کلو ہے ڈیر سو دو سو تین سو پر کلو تو سبزی ہے عام آدمی کے لیے گزارہ مشکل ہو چکا ہے بہت مشکل ہو چکا ہے بیلی کے بیل بہت زیادہ ہے گیس کے بیل بہت زیادہ ریٹ بڑھا دیئی ہے جہاں پہ تین سو دہتا ہے اب ہمارا اٹھانہ سو پی آرہ ہے بیل اور گیس بھی نہیں آتی گیس تو آتی آپ کو پتہ ہے گیس تو آتی نہیں ہے تھوڑی بہت آتی ہے ہم ایل بی جی سمال کر رہے ہیں لیکن بیل بہت زیادہ آ رہی ہے ایل بی جی کے الگ خرچہ ہے گیس کے میٹر کا گیس کا الگ خرچہ دینا پڑتا ہے بل ادا کرنا پڑتا ہے میٹر کا ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ علاق سے دینا پڑتا ہے عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت مجودہ جو حکمران حل کر سکے مہنگائی بیجی دے کہ بل کم کرے مہنگائی کم کرے ترخواہیں تھوڑی سے بڑھا دی پتیسہ زہار انہوں نے ترخواہ رکھی ہے عام آدمی کی جی اس میں گزارہ نہیں ہوتا اب جو پارٹس ہے وہ بہت مہنگے پارٹس ہستے کرنے جو مسئلہ ہے وہ پارٹس مارے بہت مہنگے ایک رکشہ چلاتے ہیں اپنا رکشہ ہے اور کتنے پیسے اس سے کمہ لیتے ہیں یہ بتائیں میں الحمدلہ تیس سے پینتیزار کو حکماتا ہوں مہینے کا مہینے کا روز ہزار بارہ سو پتہ سو کبھی پانچھے سو ملے جانا پڑتا ہے لیکن ایوریج تیس سے پینتیزار بھی اس سے اوپر نہیں ہے اور اس سے گزارہ ہوتا ہے بہت مشکل ہے وہ مہنگائی کے اسے کام کریں اور ہمارے پارٹس کام کریں ایل پی جی کی ریٹ کام کریں ایل پی جی گیس دو سو ایسید بے کل ہوئی یہ ڈیر سو سے پر ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بڑا مشکل ہے جی لوگوں کا گزارہ کرنا آئیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ایک امہ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے امہ کیسے گزارہ ہوتا ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر ایل پھتر میں بیوہ ہوں میرے یتین بچے یا مرتی بھی بیوہ ہوا لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے یا میرا کھانا بھی نہیں پورا ہوں دا میں مانگتی ہوں مانگ کے آپ گزارہ کرتے ہیں کیسے سرگیٹ چلتا ہے حالات کیسے چلتے ہیں کوئی دے دیتا کچھ بھی نہیں چلتا بیٹے ایک دو دو دن دن بھکے چھوٹے چھوٹے بچے یا رونڈے یا کہاں سے جائیں بھیک مانگتے ہیں بھیک نہیں مانگتے کام بھی کرتے ہیں جب کوئی نہیں کرایا ہوتا کسی کو پاس مانگ دیتی مجھے دیرے میں نے کرایا لگے گھر جانا گھر اپنے گھرائے دیا کرایا دیا بجلی کے بیل دیئے گھر کا راشن ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں کتھو دینا تین ہزار پہ گیا گیس در بیل آگیا گیس آن دی کوئی نہیں کارچک سیر آٹا ادہ کلو آٹا لیا کے ایک کروٹی کھا کے گزارہ کر لیتے ہیں ایسے مگی آئی نے دنیا ختم کر دیتی ہے حکمدانہ نے کوئی پیغام دیئے ہوگئے کہ فلاں مسئلہ آلگاردے ہیں ساڑا تو آڈی میر بانی ہے کوئی بجلی دے بیل میں گائی انہوں نے کچھ کہنا چاہتا پانی دے بیل پتر ستر ہزار پہ گیا ہے پانی دے بیل پانی دے بیل ستر ہزار نہیں گریب تار سکے کیوں کارچک سویمنگ پول بنایا ہے ستر ہزار بیل کیسے ہو گیا پانی کا بیل پاکستان بننے سے نہیں بیل ادا کیا گیا کوئی ہو گئے بھی ایک سال نہیں پیلتا رہی ہے چوٹ گیاں بولنا ہاں گفلت کیوں کیا آپ نے بیل نا جمع کرو پتی دا کرا دن دے سی گیس دا کرا دن دے سی پانی دا پیلنے سی پانی کٹتا ہوں پانی کٹتا ہوں نے پانی کٹتا ہوں پانی کٹتا ہوں پاکستان کا کینسر ہے نا اس کی بات کریں وہ ہے انسٹیبلٹی پاکستان میں ہر طرح کی نہ ہم پولیٹیکل سسٹم کو سٹرانگ ہونے دیتے ہیں نہ ہم کسی اور چیز کو سٹرانگ ہونے دیتے ہیں ہم ہر چیز کو انسٹیبل کر دیتے ہیں یہ امارت کھڑی ہے نا یہ پلرز پر کھڑی ہے اگر آپ پلرز کو کمزور کر دیں گے نا گر جائے گی چاہے اس کے اوپر جتنی مرضی منزلیں ہیں پاکستان کی جو بیسک پرابلم ہے نا اسے کوئی اڈریس نہیں کرتا دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ عوام جو ہے نا ان کو آپ وہ اپنے نمائندوں کو اکاؤنٹیبل کریں وہ ان کا احتساب کریں جس کو عوام چاہتی ہے اس کو آنے دیں اس کو ٹینیور پورا کرنے دیں اس کے بعد جب وہ دوبارہ عوام کے پاس جائے اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو عوام اسے خود ہی وہ دوبارہ کر لے گی نہیں کیا ہوگا تو عوام اسے جوتیاں مارے گی لیکن آپ عوام کو کرنے تو دیں میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں آپ مجھے چیک کریں میں کسی پارٹی کا میمبر نہیں ہوں کوئی فیوریزم نہیں ہے لیکن میرے لئے وہ فیوریٹ ہے جو میری میری means 80% population of the پاکستان کو میں represent کرتا ہوں جو میری بہتری بلائی کے لئے کام کرے گا میں اسے پسند کروں گا میرا پیٹرول بجلی گیس یوٹلیٹی سستی کرے گا میں اسے پسند کروں گا مجھے اس سے کوئی کنسر نہیں ہے لیکن آپ انہیں کرنے دیں آپ سسٹم کو چلنے دیں آپ نے اتنا سسٹم کو بگاڑ دیا اتنا بیڑا غرق کر دیا کہ اب آپ آپ نے نا ساڑی ٹوٹ سے کینسر زیادہ سسٹم ہو گیا جس چیز کو بھی آپ چھیڑیں گے نا وہ آپریشن کے لئے انہوں نے کینسر والے بندے کو کھولا نا تو انہوں نے کہا اہتے تے لنگز بھی خراب ہو گئے نا اہتے تے گردے بھی خراب ہو گئے نا اہتے تے آخری سامالہ آ رہا ہے تو آپ نے پاکستان کو وہاں تک پہنچا دیا انہیں عمران خان کو لانے کے لئے نواز شریف کے اوپر وہ آپ نے کام کی ہے ایک زیادتی ہے نواز شریف کو میری خوبی کا بیٹا نہیں ہے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ نے اسے کر کر آ کے آخر آپ نے اسے اقامے میں آپ نے اسے باہر نکال دیا نواز شریف کو بڑیت ملی ہے ان کے سزاؤں میں ان کو ریلیف مل رہا ہے وہ کورٹ سے بڑی اوڑیں ہیں انہوں نے کورٹ کا پروسیجر اکتیار کیا ہے اب انصاف ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انصاف میں تو اس بات پہ ہوں ہی نہیں کہ نواز شریف کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا میں کہہ رہا ہوں اس ملک کے ساتھ جو بے انصافی ہو گئی پچھلے چھے سال میں مجھے اس کا جواب دیں مجھے کون دے گا اس کا جواب مجھے دے گا ساکر بن ساہد جواب اس کا باجواہ صاحب دیں گے مجھے جواب اس کا مجھے باقی چیز لوگ دیں گے میں آپ کو اس طرف بھی لے کے آنا چاہوں گا شباز شریف کی سولہ ماہ کی حکومت ہے وہ کیسی تھی بیڑا گھرک کر دیا دیکھیں بیڑا گھرک کر دیا دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں گا مجھے آپ ایک چیز کا جواب دیں آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا ہوگا نواز شریف کے دور میں گھیئے ڈیٹھ سو روپے کلو تھا میں خود اپنی گروسری کرتا ہوں ہر مینے چھ سو روپے کلو گھی تھا مجھ سے آپ ایک ایک چیز کی بیٹ لگا لیں مجھے ریٹس میرے یہاں لکھیں میں کیونکہ میں پیسے خرچنا ہوں اور خود خرچتا ہوں جو پیسے خرچتا ہوں وہ نہیں بھولتا کبھی بھی تو نواز شریف نے دیکھیں اس وقت تھا ہزار پے میں چودہ لیٹر میں پیٹرول دلواتا تھا ہم نے گیس کی وہ جو کٹیں تھی تروازی تھی گاڑی سے یہاں رہ دی ہی لوڑے تھے میں کیونکہ پیٹرول سازتا ہے تین سو روپے کا لیٹر جب ہم پیٹرول دلوائیں گے نا تو آہیں نکلتے ہیں اچھا آر لیٹر بھی نہیں پیانتا ہوں نہیں پڑتا نہیں پڑتا تو بھائی مجھے اس جو ڈیفرنس ہے نا یہ جو چھ سالوں میں اس قوم کے ساتھ ہو گیا نا مجھے اس ڈیفرنس کا جواب دیں جو ذمہ دار ہیں آپ ہی امید کرتے ہیں کہ جو حکومت آئے گی وٹسوئیور کوئی بھی حکومت آئے وہ آ کے اس میں انگائی کوئی سب چیزوں کو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کو کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ بظاہر نہیں تاکہ واقعہ تاں جو ہے وہ نظر آئے کہ عوام کو رلیے سب سے پہلے جو بیسک نیسیسٹی آف لائیف ہیں نا ان کو اڈریس کرنا چاہیے سیدھی سی بات ہے بڑا سیمپل فارمول ہے جو بیسک نیسیسٹی جو آپ کی میری اور پبلک کی ہیں وہ کیا ہیں وہ یہی ہے نا وہ پیٹرل ہے الیکٹریسٹی ہے گیس ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ایساری چیزیں ان کو ان کو ڈریس کریں ان کو سب سے پہلے کم کریں کہ عام آدمی تھوڑا سا سوک کا سانس لے السلام علیکم کیسا کاروبار چل رہا ہے کتنے بیسے کمالے بڑے بھائی کاروبار بلکل ہی ٹھپ ہے کہ سوہ سے آئے ہوں ساتھ سے آٹھ سو روئے پکڑے چھے سو روئے دیاری ہے مہنگائی اتنی ہے سمجھ نہیں آتی کہ اپنا کریں گھر والوں کا خرچہ پورا کریں کیونکہ بائی رہا کے بھی وہی جو ہے کچھ نہیں بچ رہا بہت ٹنشن ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے اوپر حالات اس طرح کے ہیں سیل ہوتی نہیں مالک اگر بھی پورا کرنا ہے اپنا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بس بہت برا حال ہے عوام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیا اس کو مہنگائی نہیں ہے یہ مسئلہ فیلال ایک مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے اوپر سے کاروبار نہیں ہیں پھر اوپر سے جو ہڑتا لہو جاتی ہے تین دن چار دن کام نہیں کرنا دو تین دن کام کریں گے چار پائن دن فارق رہیں گے جو کمان ہے وہ تو یہاں کھا جانا ہے اس میں گھر والوں کو کیا دیں گے اور خود کیا کریں گے یہ ٹنشن ہے اپنا پورا ہور ہے گھر والوں کا پورا ہور ہے کام چلتا ہے جب کام ہم کا ٹائم ہوتا ہے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ لاہور بند ہو جاتا ہے سب سے مسئلہ تو فیلال یہی ہے کہ مہنگائی ہے وہ تو سموک کی وجہ سے لاہور کو بند کیا جاتا ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے مگر جس طرح مہنگائی چل رہی ہے مہنگائی کی سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب مال پیچھے سے مہنگا ملتا ہے آگے سے جس کو کہتے ہیں وہ کہتا ہے بھئی آپ نے مہنگائی کی ہوئی ہے اب ساری حکومت نے مہنگائی کی ہے ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں کی اب ظاہری بات ہے جب کچھ بکے گئی نہیں تو ہم دیاری کہاں سے لیں گے یا گھر سے یہاں آکے ہمیں ضلیل ہونے کا کیا فائدہ ہے کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ خانے والے فیملی یہی ہے؟ نہیں پیچھے ہے تو یہاں پر ریسے رہتے ہیں تو پیچھے پیسے بیچتے ہیں؟ جی پیچھے پیسے بیچتے ہیں گھر والے کہتے ہوں کہ اس دفعہ فلان ضرورت ہے اس دفعہ فلان پیسے چاہیئے ہیں تو کیسے سرکرٹ چلاتے ہیں؟ وہ بڑے بھائی کسی دوت سے لے لئے یا جس کے پاس کام کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں بھی رہے کہ یہ حال ہے کہ کرزہ ہی ہو رہے ہیں پیچھے جائیں پیچھے بھی کام نہیں ہے یہاں آئیں کہ کام چلے گا حالات بہتر ہوں گے مگر وہ سلسلہ بھی نہیں ہے فیلال یہاں جتنا حکماتیں اسے زیادہ تو کرزہ دینا پڑ جاتے ہیں السلام علیکم Was gesund کیسے حالات چل رہے ہیں اسے پاکستان کی کار البار مہvereین بہتر ہی ہیں کہ کارربار تو بہت مشکل چل رہے ہیں کیونکہ آپ پاکستان کے حالات کو پتہ آیا ہمیں یا جو زیادہ ہیا کہ یہاں میں گئے بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہمارے جو بہت چیز کاربار ہم جو کر رہے ہیں اس میں بھہت مشکلات kita بھی ہوئی کیا وہ بہت اسے بہت ہی مانگائی ہوتی ہے کم ہو گئی ہے؟ قوت خرید مطلب ٹیس وغیرہ دیکھ کے تو کسمر وغیرہ آ جاتے ہیں مگر مہنگائی کے دور میں بس تھوڑا بہت حالات میں چینجس آگئی ہے عوام کیا سوچتے ہیں حکمرانوں سے کیا مطالبہ کریں گے کہ یہ مسائل حل ہوں؟ عوام کا تو عوام جب آگے بڑھیں گے عوام اپنے فیصلہ اصل میں عوام جو انا آگے بڑھتے نہیں ہیں ہمارے ہاں پر بس بہت باتیں کرتے ہیں آگے بڑھتے نہیں ہیں اس وجہ سے ہمارے ہاں کا سسٹم یہ ہی چلتا رہے گا اسی طرح پاکستان کا کوئی بہتری کی امید نہیں ہے؟ بہتری کی امید جب امران خان آئے گا تب انشاءاللہ کوئی بہتری کی امید ہوگی کیونکہ ہم اس کے سپورٹر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا الیکشن لڑے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ فل امید ہے فل میاں نواز شریف واپس آئے ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں؟ میاں نواز شریف سے تو کوئی امید نہیں ہے پیشتہ آپ کو پتا ہے جتنے بھی وہ اس نے حکمرانی کی ہے اس کا کچھ بھی نہیں چلا بس سب کچھ ختم ہے اس کے دور حکومت میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا بس باقی مران لیکن وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہوئی ہے چیرمن پی ٹی آئے کے دور وہ دیکھیں نا آسن میں بیگرونڈ ہمارا جو بہت جو ہوا گیا تھا وہ اس کو پیچھے عوام یہ نہیں دیکھتے کہ بیگرونڈ سرونگ کر رہے ہیں کہ عوام یہ دیکھتے کہ ابھی جو حالات جو چلتے ہیں نا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر بیگرونڈ کو دیکھیں وہ بیگرونڈ سرونگ کرنے میں لگا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ بکھڑا ہوا ایک چیز جو ہیں اس کو سمیٹھنے میں ٹائم لگتے ہیں تو یہی امید ہے کہ عمران خان بہتری کی طرف گنجائش کی جائے دکاندار سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیسا کاروبار چل رہا ہے اسلام علیکم سلام سر کیسا کاروبار چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے جی اچھے پیسے کمار ہیں جی جی اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں ہے مہنگائی وغیرہ سے مہنگائی وغیرہ سے تو آپ سارے پاکستانی پریشان ہیں خلال تو آپ کو بھی پتے ہیں ہمیں بھی پتے ہیں یہ ہے تو اور باقی بس سر چلا رہے ہیں یہاں کے کھانے نہیں بیچ رہے چینیز کھانے بیچ رہے ہیں آپ سر ااصل میں اسی لائن میں ہم شروع سے ہے نا تو ہم یہی چیز ہے نا بیس بنا کے دیتے ہیں کیونکہ میرے ابو بھی ایک شیف ہے پروفیشنل تو ان سے ہی سکھا میں نے یہ سب تو اسی لئے چلو اپنا کاروبار تو اپنا کاروبار ہے کسی اور اور کے لئے کام کرنے سے بہتر اچھا آپ کے سامنے گاگ آتے ہیں لوگ آتے ہوں گے لوگ کس چیز کا اظہار کرتے ہیں بعض ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے بس پیسے بھی نہیں ہوتے اکثر آتے ہیں سر اکثر آتے ہیں میں خود ہی در ہوتا ہوں گا اکثر آتے ہیں میں ان کو دے بھی دیتا ہوں پی میں اور وہ کہتے ہیں بھی ہیں کہ وہ واپس آئیں گے آپ کو جن میں پیسے نہیں ہوتے آج آتے ہیں لیکن میں چلو کوئی بات ہی دے ہیں اسلام علیکم کیا سمجھتے ہیں اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ تو بے روزگاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نئی حکومت آئے حکمران آئے اور یہاں مجودہ حکمران ہیں ان کو کوئی ایسا پیغام دیں کہ یہ مسئلہ ہے اس پر اس کو حل کرنا بڑا ضروری ہے اور ترجیح بنیاد پر ان کو حل کر دیں میں اپنے اپنے ذین کے مطابق یہ بات کرتا ہوں کوئی بھی حکمران ہو یا چاہے وہ نونلی کو چاہے وہ پیپس پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو میں اپنے ذین کے مطابق یہ چاہتا ہوں کہ ایسی انڈرسٹیاں لگوائیں جس میں غریب آدمی زیادہ تر کام کرے اور ان کو یہ مناسب عجرت بھی اس کو ملے مناسب عجرت ملے اور ان کا جینا بھی کوئی آسانی سے جینا ہو جائے جی تو آپ گفتگو سن رہے تھے لوگوں کی لوگوں کو اس وقت مہنگائی نے پریشان کیا ہوا ہے بیروزگاری نہیں ہے اور عوام یہ سمجھتے ہیں یہ سب سے اہم مسائل ہیں جس پر حکومت کو اڈرس کرنا چاہیے نہ صرف نگراہ حکومت بلکہ آنے والی جو منتخب حکومت ہوگی وہ آتے ساتھ مہنگائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو حل کرے عام آدمی کو جس سے ریلیف مل سکے آٹا چینی گھی پیٹرول الیکٹریسٹی اور یوٹیلیٹی بلز میں اور جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کیا جائے اور عام آدمی کو ایک مناسب روزگار جو ہے مل سکے آپ کیا سوچتے ہیں اپنا کمنٹ سیکشن میں جو ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ تک کے لیے اتنا ہی اپنے مزبان کو اجازت دیں اللہ نکہبان